اسلام علیکم نمازکار دوستو آپ کو بتا دے کہ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک بہت اچھا اور امپورٹنٹ اپڈیٹ لے کے آئے یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دے کہ جو لوگ کوئیت میں رہتے تھے یہ لوگڈون اور کورونا ویرس کے قارن وہ لوگ انڈیا چلے گئے اور انڈیا جانے کے بعد وہاں پہ فز گئے وہ دوبارہ کوئیت واپس نہیں آ سکتے ہیں جنہوں نے اپنا جوب کو کھو دیا اور جن کا سیویل آئیڈی اور ایک کامہ بھی ایکسپیر ہو گیا ہے تو دوستو ان کے لئے یہاں پہ ایک بہت اچھا اور امپورٹنٹ اپڈیٹ آیا ہے دوستو اس سے پہلے آپ کو بتا دے اگر آپ کوئیت کے سب ہی خبر سے اپڈیٹ رہنا چاہتے ہیں فلائٹ ویزا کے بارے میں جانکاری چاہتے تو دوستو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کرے تاکہ سب ہی کے پاس یہ جانکاری پہنچے یہاں پہ دوستو جو امپورٹنٹ اپڈیٹ آیا ہے آپ کو بتا دے کہ انڈین ایم بی سی کے طرف سے ایک ہیلپ ڈیسک شروع کیا گیا ہے خاص طور سے ان سب ہی کے لئے ان انڈین کے لئے جو لوگ کی انڈیا میں فسے ہیں جو کوئیت سے اپنا جوب کو چھوڑ چکے ہیں سیویل آئی ڈی بھی ان کا ایکسپیر ہو چکا ہے ایکسپیر ہو چکا ہے یہاں پہ دوستو کوئیت انڈین ایم بی سی کے طرف سے بتایا گیا ہے کہ ان سب ہی لوگوں کو جن کا بھی ایکسپیر ہو گیا ہے وہ واپس کوئیت نہیں آ سکتے ہیں انڈین ایم بی سی کے طرف سے ان کا پورا جو بھی کام ہے پروسیجر ہے ویزا ہے کما اور ان کے لئے ایک اسپیسل فلائٹ کو چلائے جائے گا تاکہ وہ سب ہی فسے لوگ کوئیت میں واپس آ سکے ان میں سے دوستو یہاں پہ بتایا گیا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا فیملی کوئیت میں رہتے ہیں اور وہ انڈیا میں فسے ہوئے ہیں یہاں پہ دوستو آپ کو بتا دے کہ کوئیتی سیٹیجن کے لئے نہیں بتایا ہے یہاں پہ امپورٹنٹ انڈین سیٹیجن کے لئے بتایا ہے جو لوگ بھی کوئیت میں رہتے تھے جو اپنا جوب کو لاؤس کر چکے ہیں ان کے لئے امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے دوستو آپ کو یہاں پہ میں دکھا بھی سکتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں انڈین ایم بی سی کا نیوز ہے انڈین ایم بی سی کنٹینیوڈ ایسٹیشن آف ایسٹین انڈینز یعنی کہ انڈیا میں جو لوگ بھی فسے ہیں ان کے لئے ایک بہتر ہیلپ ڈیسک چلا گیا ہے جو کی سب ہی کوئی ریٹن کوئی آ سکے تو دوستو یہ ایک بہت اچھا اپڈیٹ ہے آپ سب ہی لوگ انڈین ایم بی سی سے سمپر کے کر سکتے ہیں جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹس ہے ویزا ایکسپیر ہو گیا سیویل ایڈی کا کوپی ہے وہ سب ہی کچھ لے کر کے آپ انڈین ایم بی سی سے کونٹیکٹ کر کے دوستو دوبارہ سے کوئیت کے اندر انٹری کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو بات کریں گے ہم کوئیت سے اگلی اپڈیٹ کا تو یہاں پہ دوستو بتا دے کہ کوئیت سے ایک اور اچھی گوڈ اپڈیٹ آ رہا ہے یہاں پہ کوئیت کرونا کمیٹی نے ایک پرستاؤ جو یہاں کا کوئیت منسٹری ہے اس کے ساتھ بھیجا ہے یعنی کہ سیر کیا ہے بتایا ہے کہ کوئیت میں جو پارٹیل کرفیو چل رہا ہے اس کو بھی سماپت کیا جائے جو یہاں کا دوستو کوئیت کا کرونا کمیٹی ہے انہوں نے جو کوئیت منسٹری ہے ان کو بتایا ہے کہ کوئیت کے اندر یعنی کہ کوئیت نینٹین میں کافی صدھار آیا ہے کیونکہ کوئیت کے اندر جو ویکسینیٹ ہے وہ الگ الگوی بھاگوں میں پوری طرح سے ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے جن کو دیکھتے ہوئے کوئیت نے بتایا ہے کہ جو پارٹیل کرفیو ہے اسے ہٹا دیا جائے تاکہ لوگوں کو جو بھی ان کا بالکل نقصان ہو چکا ہے ان کو جس سے کی لوگڈون ہٹنے سے وہ اپنا بیجنس میں دوبارہ سے واپس آ سکتے ہیں تو دوستو فائنلی ریپورٹ یہاں پہ کوئیت ہلتمندرہ لے کی اور سے آنا ہے جو بیٹھک ہوگی اس کے دوران بتایا جائے گا کی کوئیت کا لوگڈون ہٹایا جاتا ہے پوری طرح سے یا پھر کیا ہے دوستو جیسے بھی اپ ڈیٹ آتا ہے آپ کو اس چینل پہ اس ویڈیو میں مل جائے گا ساتھ دوستو یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ جو پچھلے دن کا ان کا ریکوڈ ہے کوئیت نائنٹین کا کیس میں وہ کافی صدھار ہے آپ کو بتا دے کہ نو سو بیران نوے نیا کیس آیا ہے جو کی اور دنوں سے کافی کم ہے اور دن آپ کو یہاں پہ بتا دے تیرہ سو چودہ سو یا پھر پندرہ سو کے آس پاس آتا تھا اور ساتھی میں یہاں دس لوگوں کی کوئیت نائنٹین سے موت ہوئی ہے جو کی موت کی سنکھیا میں کمی نہیں آئی ہے وہ کافی زیادہ ہے ساتھی میں دوستو یہاں پہ تیرہ سو سترہ ریکوور بھی ہوا ہے کوئیت کے اندر تو دوستو یہ ہے لیٹسٹ اپ ڈیٹ کوئیت سے کورونا ویرس کا ساتھی دوستو دیکھ لیتے ہیں کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ اس کے بعد دوستو کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ کوئیت لیبر منسٹری کے طرف سے ایک ریپورٹ جاری کیا گیا ہے جس کے اندر بتا گیا ہے کہ کوئیت میں جب سے لوگ ڈون کورونا ہوا ہے یہاں سے کامگار یعنی کام کرنے والے سب ہی چاہے وہ فیمیل ہو یا میل ہو وہ لوگ کے جانے سے کوئیت کے اندر تقریباً 6,68,000 ورکروں کی کمی آئی ہے جس کے اندر کچھ گھرے لو ورکر ہے اور کمپنیوں میں کام کرنے والے ہیں ان کی کمی ہے یہاں پہ بتا گیا ہے بھارت فلپینز بنگلہ دیس سری لنکا ایتھوپیا نیپال انڈونیسیا یعنی کی تقریباً ان سب ہی کنٹریوں میں سے ڈومیسٹک ورکر اور ساتھ میں جو کمپنیوں میں کام کرتے ہیں اٹھار نمبر کا ویزا ہو ان سب ہی ورکروں کا کمی دیکھا گیا ہے کوئیت منسٹری کے طرف سے بتا گیا ہے کہ ابھی کوئیت منسٹری کوئیت کے اندر جو کوئیڈ 19 کا ویکسینیٹ کیا جا رہا ہے اس کے حساب سے ابھی آگے کا جو ویزا کا پروسیجر ہے یا پھر فلائٹ سنچالن ہے ان کو شروع کرنے کا پرستاؤ رکھے گا کہ کون کون سے کنٹری سے ورکروں کو کوئیت میں بلائے جائے گا تو دوستو یہ فائنلی یعنی کی اید رمضان کے بعد ہی ان سب ہی کے اوپر فیصلے آنا ہے تو دوستو ایک اچھی اپ ڈیٹ آ سکتا ہے ان سب ہی کنٹری سے جس کے اندر کوئیڈ 19 کا کیس کم ہے اس کے بعد دوستو کوئیت سے اگلی اپ ڈیٹ یہاں پہ آپ کو بتا دے کہ کوئیت کے اندر 360 مال میں کام کرنے والے جتنے بھی ورکر ہیں آفیسر ہیں یعنی کسی بھی ویبھاگ میں کام کرتے ہیں ان سب ہی کو کوئیت ہلت منترالے کی اور سے ویکسینیٹ کرنے کا کام کیا جا رہا ہے یعنی کہ ان سب ہی ورکروں کو جلد سے جلد ویکسین لگایا جا رہا ہے ان کے علاوہ دوستو آپ کو یہاں پہ بتا دے کہ ابھی کوئیت کے اندر یہ بھی سسٹم چالو ہو جائے گا کہ جن کو ویکسینیٹ لگ گیا ہے وہ اپنا سیٹیفکٹ لے کر کے ہی مال کے اندر انٹری کر سکیں گے یا پھر کسی بھی چاہے مال ہو یا پھر کوئی سوپنگ دوسرا کوئی بھی بھاگ ہو اس کے اندر آپ کو انٹری کرنے کے لئے جو کوئیت نائنٹین کا سیٹیفکٹ ہے ان کو دکھانا پڑ یہ دوستو کوئیت ہلت منترالے کی اور سے ایک سائن دیا گیا ہے یعنی کہ بتایا گیا ہے کہ آگے چل کے یہ کانون اس طرح کا سسٹم بن سکتا ہے تاکہ اس سے یہ ہوگا کہ جن لوگوں نے ابھی تک کوئیت نائنٹین کا ویکسین نہیں لگایا ہے وہ لگا سکیں اور سب ہی کو ویکسینیٹ کرنے کے بعد جو کوئیت کا خطرہ ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو دوستو یہ تھا کوئیت سے کچھ ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ دوستو کوئیت سے سبھی قبر دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ سیر اور لائک کریں ملتے ہیں دوستو کوئیت سے